سبسکرائب کیجئے امان ٹیک وڈ چینل اور دبائیں بیل بٹن لیٹس ٹیکنیکل ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو میں بتاؤں گا یوٹیوب ریڈ یا پھر آپ کہہ لیجی یوٹیوب پلس اگر آئی فون یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب پلس اس میں آپ کو ملے گا تو یہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم جب تھوڑا آپ کو بتا دے اس کے بعد میں آگے چلتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اسے یوز کر پائیں گے یوٹیوب ریڈ جو ہے وہ یوٹیوب کا ہی پریمیم اور جن ہے جس پہ آپ کو ویڈیو کے بیچ میں کوئی بھی ایڈ سرب نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ایڈ کا لنک مل جاتا ہے اور وہاں پر آپ بیجیٹ کر سکتے ہیں ان کی بیپ سائٹ پر ایڈ کی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائز کو تو یہ یوٹیوب ریڈ آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے تب آپ اس کا جو ہے بینیفٹ لے پاتے ہیں چاہے وہ میمجک ہو چاہے ویڈیو جو بھی ہو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بیگر کسی ایڈورٹائز کے ایڈ پھری آپ اسے دیکھ پاتے ہیں تو آپ اسے انڈرویڈ میں کس طریقے سے یوز کر پائیں گے آپ سب لوگوں کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے انڈرویڈ میں یوز کر پائیں گے پھری تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آنٹی کوٹ میں جعفر خان چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے پہلے آپ کو اس پہ یوٹیوب ریڈ پانے کے لیے جو کرنا ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا ایکسپوج انسٹالر کا جو کی 3.11 آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 3.01 بھی ہے لیکن آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے اسے یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس منموم ورجن جو ہے انڈرویڈ کو وہ 5.11 ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کا بینیفیٹ لے پائیں گے چاہے مارس میلو ہو نوگت ہو یا لالی پاپ ہو اس طریقے کو کوئی بھی لے لیٹسٹ ورجن ہے تو آپ اسے یوز کر پائیں گے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بات میں آپ کو اپنے انڈرویڈ میں کہیں بھی فائل رہ لینا یا انڈرویڈ میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے ایکسپوج انسٹالر کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپنی ڈیوائس اینو انڈرویڈ فون کو ریبوٹ کرنا ہے ریبوٹ کرنے کے بعد میں جب ری اسٹارٹ ہوگی تو آپ کو اس کے نیچے آپسنس نجار آئے گا انسٹال اپ ڈیٹ کا تو آپ کو انسٹال اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال ہوتے ہی وہ پندرہ سکنڈ کے بعد میں پھر سے آپ کا جو ڈیوائیس سے وہ ریبوٹ ہو جائے گا اور ریبوٹ ہونے کے بعد میں جو آپ کا ایکسپوج انسٹالر ہے وہ ایکٹیبیٹ ہو جائے گا جب تک ایکٹیبیٹ نہیں ہوگا آپ اس میں کچھ بھی انسٹال نہیں کر پائیں گے یا پھر کوئی ایسا کہیں کہ کسی بھی چیز کا بینیفٹ نہیں لے پائیں گے تو جب انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ کو آنا ہے موڈل پہ یا پھر ڈاؤنلوڈ کے آپسنس پہ تو آپ کو کلک اس پہ سرچ کرنا ہے یوٹیوب بائک گراؤنڈ پلے بائک جب آپ اسے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اوپر ہی مل جاتا ہے اور آپ کو اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیٹسٹ ورزن پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیجئے انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو پھر سے ڈیوائس کو ریبوٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو آپ کا یوٹیوب ریڈ ہے وہ ایڈ پھری ہو جائے اور آپ پھری میں اسے دیکھ پائیں یوٹیوب ریڈ کو اپنی ڈیوائس پر اس کا جو سرال طریقہ ہے کہ آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ یوٹیوب ریڈ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ یوٹیوب پیلے کرتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب کو ہوم سکرین سے بائک میں کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ویڈیو بیک گراؤν میں آپ کی پیلے نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ یوٹیوب ریڈ آپ یوٹیوب کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بند کرنے کے بعد میں یعنی ہوم بٹن پریس کرنے کے بعد بھی ویڈیو پلوز کرنے کے بعد بھی بیک گراؤن میں وہ ویڈیو چل رہی تو آپ اسے جب چاہیں اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے یوٹیوب ریٹ جو امید ہے آپ سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی تو آپ لوگ لائک کر کے سیر جرور کر دیجئے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور آپ دیکھ پائیں گے ویڈیو اس کو سب سے پہلے ہوگے پھر اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں